بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں کسی جگہ سے نیچے اترنا کیسا ہے علامہ بن سلیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں نیچے اترنے کی تقریباً سات مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں پہاڑ سے اترنا خواب میں آسمان سے اترنا خواب میں کسی اونچی جگہ یا کسی امارت سے اترنا اور خواب میں کسی سیڑھی سے اترنا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں خواب کے اندر پہاڑ سے نیچے اترنا یہ خواب کبھی اچھا ہوتا ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالی کی نرازگی کی طرف اشارہ ہوتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی مرد یا عورت دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف چڑھنے کے بعد آسمان سے نیچے اترتے ہیں یہ خواب صاحب خواب کے لیے عزت ملنے کے بعد ذلت پانے کی علامت ہے اسی طرح خواب کے اندر پہاڑ سے خود کو نیچے اترتے ہوئے دیکھنا یہ خواب صاحب خواب کے لیے اس کے معاملات میں اور اس کے رزق میں کشاتگی اور وساط سے تعبیر ہے خواب کے اندر کسی سطح کسی اونچی جگہ یا کسی بڑی بلڈنگ یا عمارت سے اترنا یہ خواب صاحب خواب کے لیے اپنی سابقہ یعنی پرانی حالت کی طرف رجوع کرنے کی طرف اشارہ ہے یعنی خواب دیکھنے والا شخص اگر پہلے مالدار تھا بعد میں تنگ دست ہو گیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ دوبارہ مالدار ہو جائے گا اور یہ خواب دیکھنے والا شخص اگر اب مالدار ہے اور پہلے تنگ دست تھا تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ یہ دوبارہ تنگ دست ہو جائے گا یعنی خواب دیکھنے والا شخص اپنی پرانی حالت وہ حالت اچھی ہو یا بری اس کی طرف لوٹ جائے گا خواب کے اندر کسی پرانی سیڑھی سے نیچے اترنا یہ خواب صاحب خواب کے لیے تجارت اور کاروبار میں کمی ہونے کی طرف اشارہ ہے اسی طرح خواب میں سیڑھی سے اترتے وقت سیڑھی ٹوٹ جانا یہ خواب صاحب خواب کے لیے اس پر اس کے مدد مقابل کے غالب آنے کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ